اسلام علیکم دوستوں میں چھڑے گولو لونگ ونڈر اس بار ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے فیملیز کو اس خوبصورت اور بہترین پیکنک پوائنٹ پر لے کریں ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 تسلیم بھائی ویگنار میں آگے کی طرف نگل گئے جب ویلوگ بناتے ہوئے اور یہ اب ہم تسلیم بھائی کو جو ہے کراس کریں گے اور بچوں کی خوشی کا حال آپ دیکھیں کیسے ہے سوہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور یہ میری امہ اور فاطمہ تسلیم بھائی کے ساتھ ہیں اور تسلیم بھائی اپنی فیملی کے ساتھ روادہ وہاں ہیں آپ ان کی خوشی اور دیدنی دیکھیں کہ کتنے خوش ہیں میں اپنی چھوٹی بیٹی بیٹی کے ساتھ روانہ ہوں اپنے بائک پہ اور پیسے اور موسیقی 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 موسیقا 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 ب ry Filip پہ آجائے گا اور ہمارے کچھ ہوتیلز گزریں گے سٹارٹ پہ لیفٹ پہ ابھی ہوتیلز کا سلسلی لیفٹ رائٹ پہ شروع ہوگا دو تین ہوتیلز ہیں دیکھیں آپ اب ہم یوسف ہوتل کرس کر رہے ہیں اور اس کے بعد تقریباً دو سے تین کلومیٹر پہ ڈھائی کلومیٹر پہ عبدالقادر ہوتل کا ٹرن یعنی کرس آجائے گا جی جناب ہم تقریباً ٹرن کی قریب پہنچ چکے اور اسی آسطنا میں ہمارے تسویم بھائی نے ایکسیلیٹر ہائی کر دیا جبکہ میں سلو ہو گیا ٹرننگ کی لیے اور ان کو اشارہ کر رہا ہوں لائٹ کے اور تاکہ وہ رک جائیں اور ٹرننگ سے آگے نہ نکل جائیں گی یہ روڈ مزید اسی کلومیٹر آگے بھی جا رہا ہے بلکہ یہاں سے سو کلومیٹر مزید آگے جا سکتا ہے یہ روڈ اس لئے تسلیم is a good driver he understood میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور اس طرح ہم اس ٹرننگ پوائنٹ کے کافی قریب پہنچ گئے ہیں میٹری گلوڑوں بہت پیارا پاؤنڈوں سے بھراچ ہلکے گہرے اور بڑے چوڑے پتلے مختلف قسم کا کی پاؤنڈ سے بھرا ہوا ایک بہت بچھا ریبر ہے چھوٹا ہے لیکن یہ اسی وجہ سے یہاں پر نہانا اور بچوں کے لیے کسی تک سیف ہے لیکن اس کے بڑے پاؤنڈ اور کافی گہرے بھی ہیں بیس فٹ بھی ہیں تیس فٹ بھی ہیں اور جس کو تیرنا نہ آئے پہلے سے ہی جانے سے پہلے کہہ رہا ہوں تیرنا نہ آئے اندر مت جائے گا کیونکہ کسی بھی لب میں وہ دس فٹ ہو جاتا ہے کسی لب میں بیس فٹ ہو جاتا ہے ایک سٹپ میں بلکل کوئی چیز فکس نہیں ہے کہ ندی آپ کو پتہ ہے دریاؤں میں ایک قدم پہ انتہائی گہرہ اور اگلی قدم پہ دو فٹ کا ہو جاتا ہے تو اس میں کریکس رکھا رہا ہے جی جناب اب ہم جناب عبدالقادر پوائنٹ کی بلکل پاس ہو چکی اور یہ پوائنٹ کراچی سے شیرشاہ سے ایک سو بیس کلومیٹر اور وندر سے تقریباً وندر موڑ سے جو کنراج کا موڑ سے فٹی ون کلومیٹر پاس پر ہے اور یہاں سے ہی جو آف روڈ شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی صورت آف روڈ ہے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور دیکھیں تسریم اور محسن صاحب دونوں میرے ساتھی تقریباً آئے ہیں اور ہماری جو ایگزید افتار ہے تقریباً اسی سے نوے کلومیٹر پر آر رہی ہے زیادہ موقعوں پہ سوائے پہاڑی سلسلے کے اب یہاں سے ہم جو ہے آپ کو آف روڈ کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ویڈیو دکھائیں گے اور یہ ڈیٹیل ویڈ دکھانے دیکھیں شیپ کیسے ہیں اور اس طرح یہ جو آف روڈ ہے تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر پہ دو کلومیٹر ڈھائی کلومیٹر پہ مین روڈ سے عبدال قادر ہوتل ہے اور یہ کسی قادر ہوتل کے ساتھ ہی بیسیکلی ریور شروع ہو جاتا ہے جو پتلا سا ہے لیکن جو ہم ہمیں مین پونڈ ہے وہ مزید ریور کے ساتھ ساتھ تقریباً ہمیں جانا پڑتا ہے دوبارہ لیفٹ پہ اور ڈاؤن دا ریور ہم جاتے ہیں اور پانچ کلومیٹر ٹوٹل مین روڈ سے یہ مین پونڈ کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹ بہت ہی پیارا اور بہت مزید روٹ ہے اور اس میں آپ کار لاسکتے ہیں اور گاڑیاں بھی آ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں گاڑیاں آپ کے سامنے ہمارے ساتھ جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جی جناب ہم نے سمجھ لے اس بہاڑ کے ساتھ ہی عبدالقادر ہوتل ہے اس کو کراس کر کے ہم ہم ندی کے اندر اتر گئے ہیں اور یہ جو ندی کا تقریباً آدھر کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان گاڑیاں کے لیے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے جس میں گاڑی ترابلتے ہیں جہاں سے گاڑی چلانا ہوتی ہے کیونکہ یہ بسکتے ہیں آپ جو ریور متر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سیدھے ہاتھ کے ریور ہے اور یہ جو ٹریک ہے یہ بسکتے ہیں سمجھ لے ندی کے اندر سے ہم یہ کراس کر رہے ہیں جہاں پہ پھوڑی سی سائیڈ ہے تو یہ ایڈیا جو آدھر کلومیٹر ہے مور 500-600 میٹرز یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے انہیں آپ سمجھ دیں کہ اگر ٹوٹل ٹریک ڈیفکلٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم اس ندی کے ٹریک سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ ڈیفکلٹ ٹریک ہم نے گزار دیا ہے ہم اپنے پارکنگ سپورٹ پہ بس ہمیں لے پہنچ گئے ہیں ساتھی پارکنگ سپورٹ ہے اور ہم پارک کر کے ہم پہاڑ سے نیچے کی طرف سکھیں سامنے کے پہاڑ سے نظر آ رہا ہے اس کے قریب ہی آپ کو پارکنگ گریہ مل جائے گا یہ اب ہم بلکل مین سپورٹ ہے جہاں ہم نے رکھنا ہے یہ پارکنگ شیپ دیکھ لیں یہ خاص یہ جگہ مل لے پہتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیا جائے روڈ دیکھ لی جگہ احتیاط کی جگہ کار کے لیے خاص اور بائک کا اتنا ایشو نہیں ہے آپ پہنچ سکتے ہیں موسیقی پارکنگ سپورٹ ہمارے سامنے ہی ہیں یہ دو طرفوں کے بعد ہے اور بلیک کر کا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے اُلٹے ہاتھ کے سامنے پارکنگ ہے اور پارکنگ کرنے کے بعد نارمالی سیف رہتی گاڑی ہیں اس سے پھر ہمیں پہاڑ سے چھوٹا سا پہاڑ ہے نیچے اترنا پڑتے ہیں نجی کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس کے اینڈ پر ہماری پارکنگ ہے اور اب پارکنگ سے ہمارے بچے نیچے اتر آئے ہیں اور چھوٹے پونڈ کی قریب پہنچنے والے ہیں ریور کی قریب اور یہاں پر ایک ایسا ناخشگوار واقع ہوا کہ دو نڑکیں کراچی سے نہا رہے تھے انہوں سے ایک بارہ فٹ بانی تھا اب دیکھنا ہے وہ مٹی آگئی ہے اور بچوں کی بہترین جگہ ہے اور یہ اور نوٹس پہر دیسنٹو ہے مجھے 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 ڈซ� ڈی مجھے ڈی موسیقی 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 اچھے ہوں تیتے رو واو کیا بات ہے بھئی بیک سکتے ہیں چلے پانی کے اندر گھجے پانی کے اندر گھجے واو فاتبا نے بہت اچھا تیارہ کیا بس رسکو رو بھی ہمنا 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 ہم نگل ہم 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 موسیقی آج شٹ اپ دیکھو یہ ہے تھوڑا گہرہ ہے نا دیکھو اور آؤ اندر آؤ بڑا اور اندر آؤ فاتما نہیں جاؤنا فاتما آپ میں بچانے نہیں آساتی کسی کو موسیقی یہاں پر تھوڑا گہرہ ہے بابا موسیقی 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 لیکن موسیقی 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 جناب اب ہم مین پانڈ کی طرف روا دوایا ہے راستہ ہم نے چھوٹے پانڈ تھے بچوں کے لئے نہ آنے کے لئے اس ایریا میں بھی لے فڈ رائٹ وے کافی چھوٹے ایریا میں پانی ہلکا گیارہ ہے یہاں پر پانی بہت گیارہ ہے اور لاحظاً ہم یہاں پر ایک بچے دو گیا تھا ایک کو سیف کیا تھا اور ایک دیو گیا تھا یہ گیارہ پانی ہے پسرین پیچھے چائے بنانے میں مصروف ہے کھانا کی تیاری چل رہی ہے ماشاءاللہ سے اور کانٹے لے جا چکے ہیں میں دوسری طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیروزی کلر کے بلو ایش فیروزی کلر میں میں نہاروں اور وہاں سے میں نے جو ہے دوسری طرف سے جو کافی لمبا فاصلہ ہے اور کو تیہ کر کے ادھر آنا ہے یاد رہے کہ جس کو سویمنگ نہیں آتی ہے آپ سے گزارش آئے کہ سویمنگ نہ کیا جائے آپ مثلا لائف جیکٹ لائیں اور قدرتی اس خوبصورت پانے پانے پر انجوائے کریں جی جناب اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی کتنا گیار ہے تاکہ بچوں کو یہاں پر کنارے پر نہ رائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی گیارائی کا اندازہ لگانے کے بعد پھر میں نے بچوں کو علا ہو کے کہ یہاں پر آکے نہائیں اور انجوائے کریں پانے 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 پان موسیقا 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 باپسی کا سفر ہو گیا ہے اور یہ ہم ہیں تقریباً سواتین بجے ہم واپس ہو جائے اور اس خوبصورت جگہ کو خوب بچوں نے نہایا بہت مزا کیا اور انشاءاللہ یہ بردست قسم میں انجام موسم بھائی تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب ہم تقریباً تقریباً ہم لوگ پٹری سے نکلے ہیں اور اس ٹائم مغرب میں کچھ پہلے ہم بائی پاس روڈ بھی بیٹھیں تاکہ ہم پر ہم تھوڑا ریسٹ کریں ڈینر کریں اور یہاں پر ہمارا سفر تمام ہوا اور اس کے بعد ہم یہاں سے کراچی نکلے تقریباً آٹھ بجے کریں ہم لوگ تمام گھر پہنچ گئے بہترین ٹپراہ مزدار آئیم انجوائے کریں ٹپراہ مزدار آئیم انجوائے کریں ٹپراہ مزدار آئیم انجوائے کریں ٹپراہ مزدار آئیم انجوائے کریں